سپین سے آخری ملک تھا یورپ کے صرف میں سپین تو قدم قدم پہ میں رویا کہ کس طرح مسلمان آپس کی لڑائی میں فتم ہو کے رہ گئے کہ پاکستان سپین میرے سامنے یوں آتے تھے یوں آتے تھے سپین کی تاریخ پاکستان کے حالات سپین کی تاریخ پاکستان کے حالات سپین کے مسلمانوں کی آپس کی لڑائیاں پاکستان کے حالات آپس میں قتل و غارت پھر پاکستان کے حالات تو اللہ تعالی نے اس طرح ان کو مٹا دیا سپین سے کہ ایک کلمہ پڑھنے والا باقی نہ بچے مسجد قرطبہ جیسا شہکار بیچ اس کے گرجہ بنا ہوئے سلیبیں لٹکی ہوئی ہیں بت پڑے ہوئے ہیں نماز منع ہے بورڈ لگا ہوئے تو میں مہم مہرات کے قریب جا کے کھڑا ہو گیا اور تصور میں دیکھنے لگا کہ یہ وہ جگہ ہے تاریخ سے سبق نہ لینا بھی بڑا تدھیر پر یہ وہ جگہ ہے جہاں بنیاد یا ہندلسی کے درس ہوتے تھے علامہ قرطبی کی تصفیر چلتی تھے ابن عربی کے تصوف کے نکات کھلے جاتے تھے ابن حضم کے سطحی مقالات سنائے جاتے تھے بقی ابن مخلق جیسی شخصیات یہاں پیٹھ کے قار اللہ قارل 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 رسول کی ننگی عورتیں پھر رہی ہیں نکریں پہنی ہوئیں تو وہ تو ایک ان کے لئے تصریح کی جگہ بنی میں تو آنکھوں سے بھی رو رہا تھا دل سے بھی رو رہا تھا وہ زیادہ رونا اس سے آرہا تھا کہ اپنا ملک دیکھ رہا تھا کہ آج میرے ملک کے لوگوں کو ہوش نہیں ہے وہ کیا کر رہے ہیں دین پہ نفرت فرقاواریت کی نفرت سیاست کی نفرت قوم کی نفرت صوبوں کی نفرت شہروں کی نفرت زبان کی نفرت کون کون سا زخم ہے جو اس جسم پہ نہیں لگا ہوا اب کون کون سے زہریلے تیر ہیں جو اس پر نہیں چلائے گا میں اے زیر کھڑا تھے پھر وہ محراب کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا تو سات سو سال پرانی قرآن کے آیات تاکیو اسی طرح لکھی ہوئی کرو تو میں نے کہا یا اللہ میں یہ نماز تو کوئی نہیں ہوگی کسی کی نزدیک بھی ایسی نماز نماز نہیں ہے پھر تو جانتا ہے کہ میں چاہتا ہوں میں اے میرے بھائیو آپ اس کی نفرت نمازو اللہ کے باس اپنی جان کے دشمن نہ بنو معاف کرنا سیکھو درگزر کرنا سیکھو فرقہ واریت کی باتیں کرنا چھوڑو تقریریں سننا چھوڑو اب تاریخ میری کمزوری رہی ہے میں بچمن سے تاریخ پڑھتا رہا ہوں یہ تبلیغ میں لگنے سے پہلی ذوق تھا تاریخ پڑھنا تاریخ پڑھنا جب تبلیغ میں لگے تو مدرسے میں آگئے تو اور پڑھنے کا لگ گیا پھر کچھ ہے اللہ تعالی نے یاد اچھی رہی دی تو جو چیز پڑھی وہ یاد رہی دی وہ سارا تسلسل میں رہی سے بس دوبتا ابرتا رہا دوبتا ابرتا رہا کہ اللہ آج میں یہاں اس دھرتی پہ سجدہ نہیں کر سکتا جہاں سال سال جن ایٹوں نے سجدے کے لمس محسوس کیے جن ایٹوں نے تیرے لاکھوں کروڑوں پیاروں کے ہانسو جذب کیے جن درو دیوار میں تیرے ہزاروں محبوب لوگوں کے واضح ارشاد سنے جن کونوں میں تجھے یاد کرنے والے ہزاروں لاکھوں کروڑوں انہیں روشن کرتے 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 آج اسی زمین کے نیچے سوئے ہوئے ہیں پرتبہ کے قبرستان پہ شہر بنا ہوئے نہ کسی بابشاہ کی قبر باقی اور انہیں کسی بڑے کی نہ کسی چھوٹے بھی نہیں یہاں نماز پڑتا ہوں میری نماز قبول کر لے میں نے اشاروں میں نماز پڑھ لیا اللہ اکبت پھر سنا پھر ساتھیا پھر رکو پھر صحیح جہاں اللہ اتنا کوئی ہے رکو صحیح جہاں اتنا ٹرکیتا کیونکہ جو داڑی والا اندر آتا نا تو اس کے پیچھے سوئے پھر رکھ جاتے کہ کہیں کسی کونے میں چھوٹ کے نماز نہ پڑھ لیں تو اس سوئے پھر رکھ رکھ میں بھی ان میں بوجھا ہوں کہ انہوں نے اس مسجد میں نماز پڑھی تھی اور میرا پاکستان اس دور سے گزر رہا ہے نہ عوام کو ہوش ہے نہ خواص کو ہوش ہے کہ کیا ہو رہا ہے شاید اللہ تعالیٰ کسی کی فریاد پر آنکھیں کھول دے کسی کی تو بھائیو محبت سیکھو محبت سیکھو دربزر سیکھو محبت سیکھو